ویلکم ٹو ایوٹ ٹیک دوستو ابھی یو پی جی ڈی ایس سے لے کر جو ہے دو بڑی سوال آ رہے ہیں پہلا یہ کہ یو پی جی ڈی ایس سائیکل ون کا ریجلٹ کو آئے گا اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے سائیکل ون میں فارم ڈالا تھا تو کیا ہم سائیکل ٹو میں فارم ڈال سکتے ہیں ہم اگر سائیکل ٹو میں فارم ڈالتے ہیں تو کیا ہمارا سائیکل ون والا جو تھا وہ کینسل ہو جائے گا تو دوستو اسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی وڈیو کو لائک کر دیجئے دوستو میں آپ سوئی کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ کا سائیکل ون کا ریجلٹ آنے کا تو کوئی بھی جو ہے فیکس ڈیٹ تہے نہیں ہوا ہے نہ ہی ابھی کوٹ کیس ختم ہوا ہے اور کیونکہ ابھی لوگ ڈال چل رہا ہے تو ابھی آنے والے 21 دنوں تک جو ہے کوٹ کیس تو ختم ہونے والا بھی نہیں ہے دوستو آپ کا ہو سکتا ہے کہ سائیکل ون سے پہلے سائیکل ٹو کا ہی ریجلٹ آ جائے لیکن یہاں پہ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم نے سائیکل ون میں ڈالا تھا تو سائیکل ٹو میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ ڈال سکتے ہیں جنہوں نے بھی سائیکل ون میں ڈالا ہے وہ بھی سائیکل ٹو میں ڈال سکتے ہیں اب جو یا تو پرانے والے ریجیسٹیشن کا یوج کر لیجئے یا نہیں تو نیا نمبر سے دوسرا ریجیسٹیشن کر لیجئے اگر آپ کو پرانے والے ریجیسٹیشن نمبر یاد نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ forget ریجیسٹیشن نمبر کا اپسن مل جاتا ہے یہاں پہ جب آپ ریجیسٹیشن پہ کلک کریے گا تو یہاں پہ جو ہے آپ کو forget ریجیسٹیشن کا ایک اپسن مل جاتا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے اسی سے جو اپنا نام بغیرہ ڈال کے ریشٹیسہ نمبر نکال سکتے ہیں تو دوستو آپ جو ہے اگر پہلے بھی ڈال لیں تو ابھی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کا جو دونوں ماننے رہے گا پہلے والا آپ کا کینسل نہیں ہوگا حالانکہ اگر آپ کا جو ہے دوسرا کا ہی ریجلٹ پہلے ہو جاتا ہے تب جو ہے ہو سکتا پہلے والا آپ کا کینسل ہو جائے اس کے جو ہے جو دوسرے بچوں کو چونہ جائے گا تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے تھانکیو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیا